بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم لمبے چھوڑے فلسفے جھاڑ سکتے ہیں لیکن کامیابی جو ہمیں قرآن نے سنت نے دین نے ہمیں جو سکھائی ہیں وہ یہ ہے کہ محض اس دنیا کی زندگی میں خوش و خورم رہنا یہی سعادت اور یہی کامیابی نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کو بھی ذہن میں ملحوظ رکھنا چاہیے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے یہ محل یہ مال و دولت سب یہیں رہ جائیں گے کام آئے گی فقط دو گز زمین مرنے کے بعد بس دو گز زمین مرنے کے بعد اور وہ سب کو مل جاتی ہے اللہ عز و جل نے اس میں سے منہا خلقناکم اسی زمین سے پیدا کیا اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور قیامت کے روز اسی سے تیسری بار لوٹائیں گے ایک بار پھر وہی سے اٹھائیں گے تو ہمیں کامیابی کا معنی مفہوم سمجھ دے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور خود سمجھنا ہے کہ مال و دولت کی حقیقت کیا ہے مال و دولت یقینا کامیابی کامعیار مال و دولت نہیں لیکن مال و دولت کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کی حد تک اس کو لینا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اہم ہے کرنی چاہیے کرنے کے بعد کسی کی معاشرے میں لوگوں کو مال و دولت کی بنا پر مقام دینا یہ وہ چیز ہے جس میں جو عموماً انسان اس کو کرتے ہیں ہمارے معاشرے کو جو جن تین طبقات میں جس کو طبقاتی معاشرہ کہا جاتا ہے جو تین طبقے ہمارے معاشرے کے بنائے جاتے ہیں ان میں ایک اشرافیہ ہے اور میڈل کلاس ہے اور ورکنگ کلاس ہے تو یہ اشرافیہ میڈل کلاس اور لور کلاس یہ مال و دولت ہی پر اس کی احساس ہے اور یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے سکولوں میں یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے کالجوں میں انیورسٹیز میں اور حکومتیں جو پالیسیاں بناتی ہیں تو وہ اسی مال و دولت کی تقسیم کے لحاظ سے ہی بناتی ہیں اور دنیا میں مالدار قومیں کم مالدار قوموں سے زیادہ بہتر حالت میں رہتی ہیں ان کا مقام ہوتا ہے ان کی بات سنی جاتی ہے مانی جاتی ہے اس میں یہ عام طور پر بین الاقوامی تعلقات میں حکومتوں کی اور ریاستوں کی مالی حیثیت سے ان کے مقام کا تعین کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہی چیز نہیں ہے جس سے انسان کے جس سے جو معاشرے میں اہم ہو اس کے علاوہ دیگر وہ چیزیں وہ جو بین الاقوامی تعلقات کے میعار ہیں وہ ہمارے انفرادی تعلقات کا میعار نہیں بننا چاہیے میں آج کے مختصر مجلس میں یہی چیز یہی سبق اور یہی ریمائنڈر ہیں آج کا یہی یاد دہانی ہے ہمارے کمیونٹی کی سطح پر ہمارے آپس کے تعلقات میں مال و دولت کو شرف اور مال و دولت کو سعادت کا میعار سمجھنا یہ ایک غلطی ہے یہ ایک خطا ہے لیکن مال و دولت سے خود کو بالکل الہہدہ کر لینا بغیر صبر کی صلاحیت پیدا کیے یہ خطرناک ہے اور اس کو اسلام پسند نہیں کرتا اس کی شریعت تعلیم نہیں دیتی ہاں جو صابر ہو صبر کرنے والا ہو اور جو ظاہر ہو اور جو حقیقتاً اس حال میں ہو جیسا سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے جس مقام پر پہنچے تھے کہ اپنا پورا مال غزو اعتبو کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدرت میں پیش کر دیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑا تو کہا اللہ اور اس کے حسول کا نام چھوڑ کے آیا تو اگر اس مقام پر انسان پہنچ جائے تو وہ ایک مستقل مقام ہے اور یہ اس کی خوبی ہے کہ محض اس مقام تک پہنچ جانا بھی بہت بڑا شرف اور بہت بڑا کمال ہے لیکن عام حالات میں شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ اپنے سارا مال صدقہ کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ بہترین صدقہ خیل الصدقہ مکان عن ظہری غینا یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو مکان عن ظہری غینا مطلب یہ کہ دینے کے بعد بھی انسان کے اندر تونگری رہے اور دینے کے بعد بھی انسان کے پاس اپنے خرچے جو اس کے ضروری ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوں اور اس طرح صدقہ کرے کہ بالکل انسان اپنی غینا اور اپنی تونگری پہ کو ختم نہ کر دے اس طرح کا صدقہ کرنا بہترین صدقہ ہے آپ کچھ صدقہ کی عادت ڈالیں اور غریب و محتاجوں میں کی مدد کریں لیکن اس طرح کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بالکل فراموش نہ کریں اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں کو اور یہ صدقہ کے عادت ایک مستقل بحث ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی تو ہم اس کے بارے میں مفتگو کریں گے لیکن بنیادی بات جو اس وقت ارز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت بہت اچھی چیز ہیں مال و دولت بوری چیز نہیں ہے لیکن کامیابی کمعیار مال و دولت نہیں ہے کامیابی کمعیار وہ پانچ صفات ہیں جو حق تعالیٰ نے سورة البقرہ کے شورے میں ذکر فرمائی اور قرآن حکیم میں بار بار ان کو دہرایا جاتا رہا کہ آخرت کی زندگی کو فراموش نہ کریں نمازوں کی پابندی کریں زکاة کے بارے میں کتاہی نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعریمات دی گئی ہیں سنت طریقہ زندگی اس کو اپنائیں ایمان بالغیب رکھیں اللہ کے ساتھ اللہ کو مانیں اس سے محبت کریں یہ شرف کا میعیار ہے اس سے انسان کے اندر سعادت اور کامیابی انسان کو ملتی ہے محض مال و دولت جمع کر لینے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا مال و دولت جمع کر لینے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں مالی طور پر لوگ زیادہ مستحکم ہیں بدقسمتی سے یہی وہ علاقے ہیں جہاں شرح جو خودکشی کی شرح ہیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں شرح خودکشی بھی وہاں ہی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس سے بچائے ہمیں جو بات سمجھ لی ہیں وہ یہ ہے کہ مال و دولت کو شرف سمجھنے کی وجہ سے جن لوگوں کو مال و دولت مل جاتا ہے وہ تو کسی درجے میں تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن معاشرے کے ایک بڑی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس فیصد کے لگ بھگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ اس مقام تک نہیں پہنچتے جس کے بارے میں جس کو جہاں انسان کا خرچہ اور انسان کا آمدنی اس مقام تک پہنچے کہ انسان اپنے ضروری خرچے پورے کرنے کے بعد اپنی تفریق کے لیے بھی کچھ رقم بچا سکے اس حالت تک بہت آدھے سے زیادہ معاشرے کے لوگ اس حالت تک نہیں پہنچ پاتے اور اس کے نتیجے میں پھر ذہنی بیماریاں جنم لیتی ہیں منٹل ہیلتھ ایک کرائیسز کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں ون ان فور پیپل یعنی ایک چوتھائی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں پچیس فیصد لوگ ذہنی طور پر کسی بیماری کا شکار ہیں اور اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو معاشی اور مالی اس میں پریشانی اس کی وجہ سے لوگ پھر ذہنی طور پر بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ وہ ذہن کے اندر کامیابی کا تصور اور کامیابی کا معیار اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ ایک مخصوص مقدار میں دولت ہونی چاہیے جب تکوتی دولت اکٹھی نہیں ہوگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کو بچائیں کچھ دولت کو معیار سمجھتے ہیں کچھ لوگ اپنے سٹیتس کو معیار سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے عہدے کو معیار سمجھتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اس خرابی میں مبتلا ہوں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب آپ جب زندگی کے فیصلے کرتے ہیں آج کل ہم زیادہ ہماری گفتگو زیادہ تر کریئرز کے بارے میں ہیں ماباپ اپنے بچوں کے لیے کریئرز کے فیصلے کیسے کریں بچے خود کریئرز کے فیصلے کیسے کریں یہ بات شروع سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کریئر جس میں سب سے زیادہ پیسے ملتے ہوں وہ جوپ جس میں تنخواہ سب سے زیادہ ہو وہ ہمیشہ بہترین جوپ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ بہترین کریئر نہیں ہوتا بلکہ بہترین کریئر کا معیار کچھ اور ہے بہترین کریئر وہ ہے جس میں آپ کو زندگی ڈھب سے گزارنے کا موقع ملے جس میں آپ اپنے لیے وقت نکال سکیں جس میں آپ اپنے فرائز اور یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے آخرت کی زندگی اس کے لیے تعلق نکال سکیں جس میں آپ ایک دوسرے کے کام آ سکیں وہ اصل زندگی ہے اور اس اصل زندگی کے لیے اگر وقت نہ ملے تو محض پیسے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی خوشی کا نام ہے اور وہ اس خوشی کے حصول کے لیے پھر وہ مالی طور پر بھی کبھی کنگلے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اوور سپیننگ ہو رہی ہے اور کبھی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تمام حدوں کو پامال کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف کرے کہ محض خوشی کی خاطر اپنے آپ کو وقتی تفریح کی خاطر میں بہت تھکا ہوا ہوں مجھے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے اور اس خوش کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرلوں یہ نہائیت خطرناک رجحان ہے کچھ عرصے کے بعد ایسا وقت آتا ہے کہ اس برائی سے دل خوش نہیں ہوتا پھر دل اس سے اگلے درجے کی برائی چاہتا ہے پھر اس سے اگلے درجے کی برائی چاہتا ہے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا قرآن حکیم میں اللہ عز و جل نے اس طرح کی خوشی کو حرام بتایا اس سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین جو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا دیکھئے جا کر سورة القصص کا مطالعہ کیجئے اس میں جہاں قارون کا قصے کا بیان ہے تو وہاں اس کو پڑھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ محص خوش رہنا یہ کامیابی نہیں ہے خوشی کے اس موضوع پہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلی مجلس میں ہم اس گفتگو کو اگلے جمعہ میں اس کو جاری رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا موسیقا